سارے وہ گھوڑے استعمال کر چکے تھے کنگز پارٹیاں منانے میں جب وہ بری طرح ناکام ہو گئے اب ان کو استعمال کیا جا رہا ہے نیا فرمولا دے کے آپ شاہ محمد قریشی کو ملنے کے لیے کیوں گئے تھے کہ جی آپ پارٹی نہیں بنا لو عمران خان سے آج محبت بہت اچھی لگ رہی ہے اس وقت مائنس عمران خان فرمولا کے اوپر کون کام کر رہا تھا آج تک آپ کہاں تھے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے برکس جو ہے وہ جنوب میں سڑ رہے ہیں اور آپ یہاں بیٹھ کے عشق کر رہے ہیں فواد چودری صاحب کافی تنقید کر رہے ہیں پی ٹی آئی پر ان کی قیادت پر تو آپ کو کیا لگتے ہیں فواد چودری صاحب کس کی زبان بول رہے ہیں کس مشن پر ہے ان کی گفتگو کا مقصد کیا ہے کس ایجنڈے پر ہے یہ اچانک سے کہاں سے آگئے اور دھرہ دھر انٹرویوز دیے جا رہے ہیں دیکھیں فواد چودری اکیلے تھوڑا بول رہے ہیں وہ بھی آگئے علی زیدی صاحب بھی آگئے عمران اسمائل صاحب بھی آگئے جو سارے وہ گھوڑے استعمال کر چکے تھے کنگس پارٹیاں منانے میں جب وہ بھی طرح ناکام ہو گئے تو اب ان کو استعمال کیا جا رہا ہے نیا فرمولا دے کے یہ تو پال لے کر آیا ہے پیچھے پال ہے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے اور کون ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر وہ تو خود کہتے ہیں میں بڑا عطاق کا نشانہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا میں نے جیلیں کاٹی ہیں بڑا تشدد ہوا میرے پر ہم نے بھی سیکریفائز کیا اگر ہم کمپرومائز کر لیتے تو آج ہم بھی قومی زملی میں ہوتے ہیں ان سے سوال یہ ہے دیکھیں شام حمود قریشی نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا آپ کا اگر ٹوئٹ کسی اور نے کیا تھا تو یہ بتائیں کہ آپ شام حمود قریشی کو ملنے کے لیے کیوں گئے تھے کہ جی آپ پارٹی نہیں بنا لو آپ چھوڑ دو ان کو کہ آپ جب عمران خان سے آج محبت ان کو بڑی بڑی اچھی لگ رہی ہے مائنس عمران خان فارمولے کے اوپر کون کام کر رہا تھا یہ نہیں کر رہے تھے اچھا پھر اس سے آگے چلیں کہ آج تک آپ کہاں تھے آج اگر ہمارے برکرز بچارے جلو میں پڑے ہیں آلیہ حمزہ ہے سنم جعوید ہے میاں محمود رشید ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے برکرز جلو میں سڑ رہے ہیں اور آپ یہاں بیٹھ کے یہ اشک کر رہے ہیں اچھا اگر فواج عوضی صاحب کا یہ موقف یا خواہش ہے کہ ان کو چیرمن بانی پی ٹی آئے عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے تو کیا جو موجودہ پارٹی کی عادت ہے وہ کوئی رہا ہموار کر سکتی ہے ملقات کروا سکتی ہے دیکھیں وہ پارٹی میں نہیں ہے تو اس کو ملنے نہ ملنے کا سوال ہے یہ پارٹی کیوں کرے گی اگر وہ ملنا چاہتے ہیں تو جائیں کئی دبا ملقاتیں ان کی ہوئی ہیں اندر جب ہم تھے کانٹیمٹ آف پور پروسیڈنز میں یہ اکھٹے تھے وہ اصل میں ان کی گفتگو سے یہی تاثر ملے کہ آپ لوگ چاہتے نہیں ہے کہ ان کی ملقات ہو سکے وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میری ملقات ہو جائے تو مجھے گو اہیڈ ہے پہلی بات ہے جب آپ پارٹی چھوڑ گئے ہیں آپ کا اس سے پارٹی کے پر کوئی حق نہیں ہے دوسری بات ہے کہ آپ جس پارٹی میں ہیں ہی نہیں اس پارٹی کو آپ ڈسکریڈ کرنے کی غلط کوشش کرتے ہیں اور وہ بھی کسی کے ایجنڈے پہ تو میرا خالق ہے کہ وہ نامناسب بات ہے بہت شکریہ سینئر کانوندان پی ٹی آئی کے رہنما شیب شاہن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین مجلنی ایک چھوڑ سی بریک ٹی آئی اس پارٹی میں ہے